السلام علیکم وی برز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہاں پہ ویس کورٹ بنانا بتا رہی ہوں جس کے لیے یہ والا فیبرک یوز کر رہی ہوں اور یہ جو ہے 2-3 منس کے بچے کے لیے ہے کیونکہ ان بچوں کے ناپ کی جو ہیں ویس کورٹ مارگر سے نہیں ملتی تو یہاں پہ میں نے یہ تین فیبرک لیے ہیں اور یہ جو یہ والا بلیک والا فیبرک ہے یہ تھوڑا بکرم ٹائپ ہوتا ہے بلکل ہی نرم سا ہوتا ہے یہ اندر پریس کر کے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے دو کپڑے لگائے ہیں وہ ایک اوپر ہے اور ایک اس کے اندر لگے گا یہاں پہ یہ ہمارے کرتے کا ناپ ہے جس بچے کا ہم نے جس کی ویس کورٹ سٹیچ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کے چاک تک اس کی لندھ لے لینی ہوتی ہے ویس کورٹ کی لندھ اور اس کی جو ویٹ ہے وہ ہم نے اپنے کرتے کے ایکول ہی لے لینی ہے ٹھیک ہے جی جو تو آپ کا جو بھی کرتا ہے آپ اس کے حساب سے لے لیجے گا اس کے بعد یہ جو بکرم سا ہے ہمارے پاس اس کی بلندھ ہم نے جتنی ویس کورٹ بنانی ہے اس کے ایکول لے لینی ہے بس ہاف انچ ہم نے کم رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کی ویٹ جو ہے ہم نے جو ہمارے کرتے کی ویٹ ہے اس کے ڈبل کر لینی ہے اور ایک انچ تھوڑا ہم نے ایکسٹرہ رکھنا ہے ڈبل کرنے کے بعد ایک انچ ہم نے ایکسٹرہ رکھنا ہے یعنی کہ ہماری اگر ایلیون انچ ہماری جو ویٹ ہے تو ہم نے اس کو ٹویلو انچ کر کے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ڈبل کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کے میڈ کا نشان لگا لینا ہے تو یہاں پہ میڈ کا نشان لگانے کے بعد ہم نے اس کو دونوں سائڈوں سے فولڈ کر لینا ہےillion کے نشان تک اور جو ہم نے ون انچ ایکسٹر رکھا تھا وہ ہم نے دونوں طرف سے بڑھا کہ اس طرح سے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا بٹن لگنا ہے تو وہ بٹن جو ہے ویس کوٹ کی اوپر کر کے بند ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے نشان لگا کے ون انچ ایکسٹر کر لیا ہے اب اس طرح سے ہم نے فولڈ کر کے درمیان میں پن لگا لی ہے اور پن لگانے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے again اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی پن لگا لیں گے تاکہ یہ کھلے نہ ہم اس کو پریس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ چپکنے والا ہے تو پریس کریں گے تو واپس میں چپک جائے گا تو ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر پریس کر کے لگانا ہے اس لیے ہم اس کو پریس کر کے یہاں پہ اس کا بل نہیں ڈال دیکھتے اس لئے ہم پینل لگا رہے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس کے کندے کی جو ہے وہ دیکھ لینے کتنی ہے گولائی تو سکس انچ تھی تو یہاں پہ میں نے فائیو انچ اس طرف نشان لگا لینا ہے اور ایک انچ دو جو ہے وہ دوسری طرف ہمارا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے تیرے کا بھی نشان لگا لیا ہے ایٹ انچ ہمارا تیرہ ہے تو آپ اس کا تیرہ جو ہے تھوڑا سا کم رکھئے گا فور انچ سے بھی کم فور انچ پہ کٹائی ہو جائے گی تو وہ سلائی کے بعد تھوڑا سا کم ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کے کندے کی کٹائی کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس کا ہم نے فرنٹ پارٹ سے جو ہے وی شیپ میں گلہ کٹ کر لینا ہے اور اس کو کھول کے اس کے بعد ہم نے کپڑے کے اوپر پریس کر کے چپکا لینا ہے یہاں پہ مجھ سے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی جو میں نے گلہ کٹ کیا تھا تو آپ اپنی مرضی سے وی شیپ میں ہی ہم نے گلہ کٹ کرنا ہے اس کا تو اب یہاں پہ ہم نے اس کپڑے پہ اس کو پیسٹ کر لینا ہے پریس کر کے یہ ایزی لی بالکل اس کے اوپر لگ جائے گا بہت زیادہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی ہلکے سے پریس سے ہی یہ اس کے اوپر چپک جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر چپکانے کے بعد سائڈوں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ سلائی کا مارجن چھوڑنے کے بعد کٹ کر لینا ہے تو اس کا یہ والا کپڑا بھی ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد جو اس کے اندر والی سائڈ پہ کپڑا لگانا ہے ہم نے وہ بھی بالکل سیم اس کے اوپر رکھ کے ایسے ہی کٹ کر لینا ہے اس میں بھی سلائی کا مارجن چھوڑیں گے یہ والا کپڑا جو ہے یہ اندر کی سائڈ لے گا یہ جو ہے ایسے پیراشوٹ والا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کا کپڑا ہے تو یہ نرمسہ اس کو بھی ہم نے سیم ایسے ہی کٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو پین اپ کر کے آپس میں اٹیچ کر لینا ہے سلائی لگا کے صرف ہم نے کندوں کی جگہ سے تھوڑی سی سلائی چھوڑی ہے کیونکہ وہ ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے بعد میں تو وہاں سے ہمیں رستہ چاہیے اس کو سیدھا کرنے کے لیے باقی سارے چاروں سائڈوں سے ہم نے اس کو سلائی لگا کر اٹیچ کر دینا ہے چلیں جی تب تک یہ سلائی لگ رہی ہے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ہوگا اس کو بھی آل پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل جائے کریں اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک یا پھر انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکریپشن باکس میں ہے اب یہ ہماری سلائی چاروں سائٹ پر لگ چکی ہے صرف کندوں سے ہم نے چھوڑا ہے اب یہ کورنر جو ہیں ہم نے کٹ کر لینے ہے تاکہ اس کو سیدھا کریں تو کورنر ایزیلی نکل آئیں اب ہم نے یہاں سے اس کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں یہاں پہ بازو کی جگہ پہ کیونکہ جب اس کو سیدھا کریں گے تو اندر بل پڑ جائیں گے اس لئے ہم یہاں پہ کٹ لگا رہے ہیں اب یہ کندوں کی جگہ سے ہم نے چھوڑا تھا تو یہاں سے اس کو پلٹا لینا ہے آپ کو آواز آج تھوڑی چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے زکام کی وجہ سے میرا جو ہے وہ آواز چینج ہے تو اس کو تھوڑا اگنور کریے گا اب یہاں پہ ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اس کے بعد اس کو پریس کر کے اس کی سلائیاں نکال لینی ہے جو کورنر جو ہے نا ان کو سیٹ کر لینا ہے ہم نے اب جو ہے یہ سیدھا کر کے میں نے اس کو پریس کر لیا تھا اب صرف ہمارا جو ہے اوپر سے کندے جوڑنے کا کام رہ گیا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے فرنٹ سے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا کیونکہ وہ بٹن بند ہوگا اب یہ کندے کی جو ہے کپڑا تھوڑا سا دونوں طرف سے اندر کو فول کر کے یہاں پہ پہلے سلائے لگا لیں گے دونوں طرف سے اس کے بعد اس کو اس طرح سے پچھلے تیٹے کے ساتھ یہاں پہ رکھ کے اوپر اس گھر سے سلائے لگا لیں گے تو یہ ایزیلی اس طرح سے بند جائے گی اب یہ ہماری جو ہائیوی سکورٹ تیار ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے کاج کر کے بٹن لگا لیے ہیں یہ دیکھیں جو بہت ہی پیاری کیوٹ سی لگ رہی تھی چھوٹی سی آپ بھی اس طرح سے سیم منا سکتے ہیں بہت آسانی سے چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیو آئیڈیا کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ